السلام علیکم نانسٹرین میں ہوں آپ کی میزبان فراہ اقبال ناظرین سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا معاشرہ وہ کس سائٹ پہ جا رہا ہے شہر جو ہے اپنی بیوی سے جسم فروشی کا کام کروا رہا ہے خود ٹانگوں سے معذور ہے اپنی بیوی سے جسم فروشی کروا رہا ہے اس کے وحض جو معافظہ ملتے ہیں جو پیسے ملتے ہیں اسے پہ گھر کا سرکل چلاتا ہے اسے اپنے نشا وغیرہ خریدتے ہیں اور بیوی کو اس دلدل میں اس نے خود دھکیلا ہوئے ماریا اپنے گھر سے بھاگ کی آئی ہے کس طرح سے سارا واقعہ ہوئے کس طرح اس دلدل میں پسی ہے سارا واقعہ جانتے ہیں ماریا سے السلام علیکم ماریا کیسی ہو مجھے بتاؤ کہ تمہارے اسبنٹ جو تمہارے سے کس طرح سے تشہدود کرتا تھا مارتا پیٹتا کیوں تھا بس وہ گھر میں لوگوں کو بلا کر اپنے دوستوں کو بلا کر گندی حرکتیں کرواتا تھا مطلب کہ دشہدد اور مارتا پیٹتا تھا بہت ہی گندے طریقے سے مارتا پیٹتا تھا مارتا پیٹتا تھا گندے طریقے سے مارتا پیٹتا تھا مطلب کہ کپڑے پکڑا تار کے پھر مارتا تھا اس طرح سے مارتا تھا دشہدد بہت بورے طریقے سے کر رہتا تھا اور اپنے دوستوں سے بھی یہ غلط کام کرواتا تھا ہاں جی مطلب جسم خروشی کرواتا تھا جسم خروشی کرواتا تھا اور بس اپنی ماں سے اپنی بینوں سے بھائی تک سے مرواتا تھا مجھے اور ایک دن اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا اس کے ساتھ جو کرنا کر لو تمہارا شوہر کرتا کیا ہے وہ اڈہ منیجر ہے زینیت وازن ٹھیک ہے اس کو زینیت وازن ٹھیک ہے پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے بس جب وہ کہتے ہیں جس کی ٹانگیں ایسی ہو تو اس کی ادائی الگ ہوتی ہے ٹانگیں کیا مطلب کیا ہوئے ٹانگوں کو ٹانگیں اس کی شروع سے ہی مزہور ہیں وہ ٹانگوں سے چل پھل نہیں سکتا نہیں ویلچئر پہ ہے نہیں سوٹی سے چل سکتا وہ جس سوٹی سے چلتا اسی سوٹی سے مجھے مارتا تھا شادی کس طرح سے ہوئی شادی بس میرے گھر میں آئی ہے نفا اس نے رشتہ کروایا نفا کون ہے یہ پول کا چونگ والی سائٹ پہ رہتی ہے رشتے کرواتی ہے نہیں رشتے نہیں کرواتی ویسے جاننے والی تھی تو انہوں نے رشتہ کروا دیا تو وہ آگے سے نہیں سہی نکلے پھر اس لئے تو آپ لوگ کے والدین کو پتا آپ کے والدین کو پتا نہیں تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے ہیں دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں انہوں نے مجھے یہ غلطی سے مجھے یہاں لوربل آیا ہے آنٹی نیفا نے پس انہوں نے زبردستی میرا اس کے ساں نکاح کروا دی ہے آپ گھر والوں کو نہیں پتا کہ آپ لاہور جا رہی ہے ان کو پتا ہے لور جا رہی ہے لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ آگے اس کے پاس جا رہی ہے اس نے آگے یہ کام کرنا ہے نہیں دیکھیں آپ لاہور آئی ہو کہ اس طرح سے زبردستی اس نے آپ کا نکاح پڑھا دیا کیا مطلب مجھے ٹوچر کاری تھی کہتی ہے اس طرح سے ٹوچر کیا کیا چیز کی ہے مطلب کہ گن دکھا کے کہتی ہے کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں تمہیں مار دوں گی اس طرح مجھے ٹوچر کی ہے ہاں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروا لیتی ہوں کہتی ہے تمہیں بہت خوش رکھے گا یہ ہے وہ ہے ایک دو مینے سے ہی رہا ہے پھر اس کے ساتھ بعد نہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری رضا مندی شامل تھے کہ اس نے یہ چیز تمہیں کنونس کی کہ تمہیں خوش رکھے گا تم ٹھیک رہو گی ہاں تو بعد میں مجھے کیا پتا تھا کہ اس طرح ہونا ہے جو اس نے اتنا عرصہ شادی کو ہوئے دو ڈائی سال دو ڈائی سال ہوگی ہاں جے خرچہ وغیرہ دیتا تھا نہیں دیتا تھا باپ کی شادی ہوئی ہے آپ کے والدین کو پتا چلا کہ اپنا ہور جا رہی ہو بعد میں ان کو میں نے بتایا تھا دو ڈائی سال بعد پھر سے بھاگ کی آئی تھی نہیں بھاگ کرنی تھی میری کو پتا تھا کہ وہ لوڑ جا رہی ہے جب بعد میں میں فون پر بات کرنے لگی انہوں نے فون میرے سے چینلیا کہتی نہیں بات کرنی اکیلی آئی ہو ہاں جی اکیلی کیسے تمہاری شوہر سے پیسے لیے پچاس ہزار حنیفہ نے لیے پچاس ہزار لیے نکاح کرانے کا ہاں نکاح کرانے کا پھر کیا پچاس ہزار پیابی لیا ہے اور بس بعد میں بھی وہ اس کو پیسے دیتا رہا ہے میں یہ بات پتا تھی کہ پچاس ہزار کیا ابھی تمہارا نکاح ہو رہا ہے اس کے ساتھ میرے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نا انہوں نے ایک لاکھر پیابی دیا تھا کہ اس کو کپڑے وغیرہ بنا دو تمہیں ہاں جی تو اس نے مجھے کوئی چیز نہیں بنا کے دی خود ہی پیسے رکھ لیں لیکن تمہاری بات نہ سمجھ نہیں آرہی تم اپنے گھر سے آرہی خود رضا مندی سے ٹھیک ہے تمہارا ساتھ حنیفہ تمہیں لے کے آئی ہے حنیفہ لے کے آئی ہے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ تمہاری میں نے شادی کروانی ہے بعد میں اس نے مجھے ٹوچر کیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ تمہارا نکاح ہو نکاح ہو رہا ہے تمہیں پتا چلا کہ نکاح ہو رہا ہے تو رولا بہت نے نہیں ڈالا رولا میں نے بڑا ڈالا میں نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن ان کا ایک کمرہ تھا بانت تھا اس لئے پھر میں نے میں کیا کر سکتا ایک عورت ذات کیا کر سکتی یہ بھی تو دیکھے نا نہیں عورت ذات بہت کچھ کر سکتی یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ زبر جیسی نکاح کروا رہے ہو اور وہاں سے بھاگنے بھی کوشش کی کہ میں کسی کا تو حسرہ بنوں لیکن نہیں انہوں نے گھر میں تالے لگا کر رکھتے تھے جب بھی میں ایسے کرتی تھی مائٹ جاؤں میں کسی کو بتاؤں وہ تالے لگا کر رکھتے کہیں نکلنے بھی نہیں دیتے تھے مجھے گھر کے اندر ہی حنیفہ جب آپ کو پنڈی سے لے کی آئی تو کیا کہہ کے لے کی آئی تھی کہتی ہے میری بیٹی کی مانگنی ہے تو چلو آجو تو پھر تمہیں میں چھوڑ آؤں گی تو ایسے کر کے لے ہی تو آگے یہ نہیں تھا باتا کہ میرے ساتھ پشتے دار ہے کوئی جاننے والی ہے کوئی جان پہچان گھر والے جانتے ہیں اس کو اس کی حرکتوں کو نہیں جان پہچان میری امی کی جان پہچان میری امی کی دوست بنی ہوئی تھی وہ تو میری امی اس کو پر بڑا اعتبار کرتی تھی وہ آتی جاتی تھی یہاں سے چل جاتی تھی بس اسی وجہ سے وہ مجھے لے ہی تو میں آگی تم نے اپنے ہزبن کی خلاف ایف آئی آر کروائی ہے اپلیکیشن دی ہے چھیکے کیا وجہ بنی ہے وجہ یہی ہے توچر اور بس دشدد اور تشدد تھے تمہارے پر ہنیفہ نے بھی کیا تو تمہیں اس نے بھی مارا تھا اس کی خلاف ایف آئی آر جو نہیں جسم خروشی بھی کی جسم خروشی کرواتا ہے ہاں جسم خروشی اپنے دوستوں کو اپنے بائی تک اس سے بھی کرواتا ہے پیسے پظیر لیتے ہیں اپنے دوستوں سے پیسے لیتا ہے اپنے بائی سے نہیں بس یہی ہے کہ اس کا بائی شادی شد ہے ہاں جی شادی شد ہے اب اس کی دوسری شادی ہونی سسرال بلوں کے ساتھ رہتی ہیں اب بودھر نہیں رہ رہی میں در لوہ رہ رہی ہوں نہیں جب یہ س صاحب خروشی ہو رہی تھی تب سسرال بلوں کے ساتھ رہی تھی ساتھ رہ رہی تھی کبھی میرے ساتھ نے کہا کہ اس طرح کیوں کار رہی hat نہیں ابھی کسی کی بیٹی ہے نہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی کبھی تم نے وہاں سے بھاگ لے کی ہے مضامت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے میں نے کوشش کی تھی میں نے بڑی کوشش کی تھی نکلنے کی پر نہیں نکلا گیا انہوں نے اتنے کی بندیاں لگائی ہوئی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی تو میں کیا کرتی تالے لگا کے رکھتے تھے دوارے تو ان کی اتنی اتنی اونچی تھی نسیم نے میری ہیلپ کی ہے نسیم کون ہے وہ میری ناند ہے اس نے ماشاء اللہ میری بڑی ہلپ کی اس نے پیسے بھی دی ہے چودہ پندرہ ہزار پیہ دیا ہے کہ تم آسانی سے لوڑ جا سکتی ہے پیسے جمع کر کے اس نے دی ہے مجھے تو بس اس نے بڑا میرا ساتھ دی ہے کیا کیا نام ہے تمہارا جو شوہر ہے اپنی بہن کی بھی جس میں فروشی کرواتا تھا نہیں اس کے نہیں کرواتا تھا اچھا تو نسیم مطلب اس کو یہ چیز بری لگتی تھی اس کو بری لگتی تھی اس لئے تو اس نے مجھے ایک ناند کوئی کرتی ہے اپنی یہ بابی کے ساتھ نہیں نہ کرتی کہ اس کو نکال دوں اس نے یہ حرکتیں دے کر تو مجھے وہاں سے کیا ہے تمہیں اس نے گھر سے نکال لیا ہے کہ جو چلی جو یہاں سے یہاں سے چل جاؤ وہ اس نے موقع دیکھا اور مجھے اس نے نکال دی میں کپڑے کچھ بھی نہیں لے کر اس سے سوائے پیسے اور موبائل کے اس نے مجھے کہا جل چل یہاں پر کس کے پاس رہ رہی ہے یہ کس نے سہارا دی ہے ہاں یہ بھائی کے پاس رہ رہی ہوں اچھا یہ بھائی کیا لگتے ہیں آپ کے کچھ نے وکیل ہیں انہوں نے مجھے آثرا دی ہے ان کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا جب میں دالت میں گینے طلاق کے لیے تو پھر تب ان سے مرے ملاقات ہوئی میں نے ان کو ساری بات بتائی پھر انہوں نے اپنی وائف سے بات کی اور یہ پھر مجھے اپنے گھر لے گئے فیملی کے پاس تو پھر تب صدر رہ رہی ہوں اب فیکٹری میں میں کام کر رہی ہوں عبدالرحمن آپ مجھے بتائیں کہ ماریا آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے ملی ہے میں اپنی ڈوٹی ختم کر کے آ رہا تھا تو جب سے میں بائیک میں اندر لگانے لگا تو پھر یہ درنا گلی میں کھڑی تھی میرے حال سے یہ نے گلی بھول گی تھی انہوں نے مجھ سے گلی پوچھایا تو میں نے کہا آپ نے جانا کی درہ کہتی میں ادرنا آپی حنیفہ تو بیعت سے بھی ہم انہیں جانتے تھے تو میں نے کہا ان کا گھر تو وہ ہے تو کہتی آپ وکیل ہیں میں نے کہا ہن جی ہم وکیل ہیں میں کہا میں خود ذاتی وکیل نہیں یہ حنیفہ وہی ہے جس نے اس کا نگاہ کروایا تھا ہن جی یہ وہی عورت ہے تو اس کو پھر میں نے اس سے گھر چھوڑا تو پھر اگلے دن بعد ہوئی پھر انہوں نے مجھے ساری بات بتائی رو رو کے کہ ایسے ایسے میرے شوہر مجھ سے تشدد کرتا تھا جس میں فروشی کرواتا تھا تو کافی مارا بھی ہے تو جب اس نے کہا کہ وہ پیچھے پیڑ پر نشان بھی ہے میں نے اپنی وائپ کو کہا کہ میں نے کہا آپ ذرا دیکھو ذرا اس نے جیسے کمیز اٹھا کے دیکھا تو یقین مانے کہ ایسے لئے لمبی لائن سی تھی وہ جس سے مارا گیا تھا اس کو کافی تشدد کیا کافی تشدد کیا تھا کہ وہ اسے کافی مجبور کرتا تھا کہ نبی پاک پر فرمان ہے کہ شریعت کے حساب سے عورت کو اگر آپ جانتے بھی ہیں کہ کس چیز کا حکم دیا گیا اگر وہ ایک درندہ نجائد طریقے سے آپ غلط راستے پر تیار کرنے پر مجبور ہو اس کو کر رہا ہے نہیں کہ خود بھی وہ غلط کر رہا ہے ٹھیک ہو دوسروں کو بھی وہ مشورہ دے رہا ہے کہ جی یہ کام کرو تو یہ اس کے پاس کوئی اپشن نہیں تھی تو جب ہم نے اس کے ساری باتیں سنی تو اس کی کوئی نند ہے نسیم اس نے پھر اس میں ہلپ کی ہے تو یہ وہاں سے کچھ نہیں تھے کہ سوائے جو تن پیس کے جوڑا تھا وہ تھا اس کے جسم پر پندرہ ہزار پیس کے واقعیش تھا یہ وہاں سے آئی اس نے آتے ہی ہنیفہ کو پیسے پکڑائیں ہیں ہنیفہ نے وہ پیسے خرچ کر کے پھر اس کو نکال دیا ہے نہیں کہ تم کئی کام کرو جا کے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے تم بھی اپنا گھر چلاو ساتھ میں میرا گھر بھی چلے ٹھیک ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اس کو دلدل میں پسانے والی بھی وہ ہنیفہ عورت ٹھیک ہے اب جس کیونکہ یہ یہاں پہ کسی کو نہیں تھی جانتی سوائے ہنیفہ کو اگر یہ اسے اپنا ہاں درد سمجھتی تھی اب اسی کے پاس آئی اور اسی نے اگر اس کا یہ حال کر دی ہے تو پھر اس نے پھر ہمارے سے رابطہ کیا پھر میں نے اپنی وائف سے بات کر کے میں نے کہا یہ وچائر ہو رہی ہے کہ در جائے گی لوگ اس کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں حقیقت باہت ہے ایک سے دو بار میری لڑائی بھی ہوئی ہے ان چکروں میں کہ وہ لڑکے اس کے پیچھے آتے تھے پھر میں سے اپنی بہان عزت سمجھ کہ اس کو میں اپنے گھر لے آیا کہ چلو یہ ہمارے ساتھ رہے گی حالان میری مسس خود جوپ کر رہی ہے یہ دونوں صبح پھر کٹھی جاتی ہیں ٹائم پر شام کو فیجو ہے اگر میں کبھی جلدی آ جاؤں تو میں ان کو گھر لے آتا ہوں کیا چاہتی ہو آپ میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی میں بس اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں جو اس نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ کار لیا اب میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں مزید اور کوئی پرشانی آئے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں مجھے کسی نے اگوانی کیا وہ کہہ رہے کہ اس کو کسی نے اگوانی کیا مجھے کسی نے اگوانی کیا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں خلا کا نوٹس مل گیا اس کو تمہاری طرف سے ابھی نہیں دیا نوٹس بیجنا ہے بھی تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں میں اس کے پاس نہیں دوبارہ چاہنا چاہتی وہ بہت ہی غلط انسان ہے چھے ناظرین ماریا کا بیانہ آپ نے سنا کہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جسم فروشی کا دھندہ ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان میں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس میں رشتوں کا تقدس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے نہ بہن دیکھی جاتی ہے نہ بھائی دیکھا جاتے نہ ہی رشتے دیکھے جاتے نہ ہی بیوی دیکھی جاتی ہے ماریا جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کی بیوی تھی اور خود ٹانگوں سے معذور ہونے کی وجہ سے پیسوں کی لالج کی وجہ سے وہ ماریا سے جسم فروشی کا دھندہ کرواتا تھا اور اکھ تھک کے اس گھر سے نکل آئی ہے بھا گئی ہے اور یہاں پہ آگے کھلا کا نوٹس دے رہی ہے ایسے معاشرے میں کس طرح سے خواتین جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتی ہیں مطلب شوہر جو ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جہاں پہ تحفظ ملتا ہے اس کو لیکن وہی شوہر اگر جسم فروشی پہ اتر آئے درندگی پہ اتر آئے تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے اپنے فیڈبیک سے ضرور گاہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد